عید کے دن غسل کرنے میں کچھ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ گناہگار ہوتے ہیں عید کے دن ہم لوگوں کو غسل کس طرح سے کرنا ہے سنت طریقہ کیا ہے پہلے آپ یہ سن لیجئے پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ غسل کرنے میں کون سے کام کرتے ہیں جس سے وہ لوگ گناہگار بھی ہوتے ہیں دیکھیں غسل کرنے میں بہت ساری سنتیں اور بہت سارے مستحبات اور تین فرائز ہیں تین فرض تو یہ ہے کہ مو بھر کے کلی کرنا روزہ ہوں تو غرارہ نہیں کیا جائے گا روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا عید کے دن تو ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے جائز ہی نہیں ہے تو اس لیے غرارہ کرنا اور ناک کی نرہ مدی تک پانی پہنچانا سارے جسم پہ پانی بانا یہ تین فرض ہیں لیکن پورا مکمل طریقہ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی شورٹ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ نجیس ہیں یعنی ناپاک ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتے ہوں اب وہ بہتروم کے اندر داخل ہوئے سب سے پہلے وہ اگر نجاست ان کے جسم پر لگی ہوئی ہے تو پہلے اس نجاست کو صاف کریں اور رگڑ کے صاف کریں اچھی طرح سے صاف کریں اس کے بعد میں جب ساری نجاست دور ہو جائے ساری نجاست جسم سے ختم ہو جائے یعنی آدھا دھل دھونا آدھا دھل جب انسان دھوئے گا اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ساری نجاست کو صاف کرنا اس کے بعد پھر سب سے پہلے دونوں اپنے ہاتھوں کو دھونا گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے پھر اس کے بعد تین مرتبہ کلی کرنا ہے تین مرتبہ ناگ میں پانی ڈالنا ہے پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ہے پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو انیوں سمیت دھونا ہے یعنی کہ ہم کو پورا وضو کرنا ہے جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے لیکن اس وضو میں ہمیں جو لاسٹ میں پیر دھوتے ہیں تو ہمیں وہ پیر نہیں دھونا ہے ہمیں اپنے جو ٹخنوں سمیت پیروں کو دھویا جاتا ہے وضو میں تو یہ نہیں دھونا ہے اپنے ٹخنوں تک پیروں کو نہیں دھونا ہے باقی پورا وضو کیا جاتا ہے پورا وضو کرنا ہے اس کے بعد پھر فرائض ادا کرنا ہے یعنی مو بھر کے کلی کرنا ہے غرارہ کرنا ہے عیت کے دن چھوکے کر ناک کی نرمہ دی تک پانی پہنچانا اندر تک پانی کو کھینچنا چڑھانا نمبر تین سارے جسم پر پانی بحنا ایک بال کے برابر بھی اگر خشک رہ گیا سوکھا رہ گیا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا آپ پاک نہیں ہوگے اگر ایک ذرہ بھی کہیں پر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ جائے پورے جسم میں اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو اس کو بالوں کے ساتھ ایک جنگ کرنا عورتوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ایک لڑائی سی لڑنا کیسے؟ یعنی بہت آسانی سے بڑی پیار سے بالوں کو نہیں دھونا ہے اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو اچھی طرح سے ناخونوں کے ذریعے سے بالوں کے اندر تک پانی کو پہنچانا تاکہ بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ذرہ بھی اگر خشک رہ گیا تو پھر ہمارا غسل نہیں مانا جائے گا ہم پاک نہیں ہوں گے اگر کسی کی گھنی داری ہے تو داری میں اچھی طرح سے اندر تک پانی کو پہنچانا تاکہ پانی ہمارا جل تک پہنچیا ورنہ خلال کرنا تو ان چیزوں کا ہم لوگوں کو غسل میں خیال لگنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے ہی کوئی جنبی نہیں ہے ناپاک نہیں ہے ایسے ہی کوئی انسان غسل کر رہے ہیں تو پھر اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے نجاست کو دور کریں بلکہ اگر وہ اس طرح سے کہ سب سے پہلے گیا میں نے بتایا کہ آپ کو وضو کرنا ہے پیر نہیں دونا ہے تو اس طرح سے وضو کر لیں بغیر پیر دھوئے اس کے بعد فرائض کو ادا کر لیں تو پھر وہ اس کا غسل ہو جائے گا غسل مان لیا جائے گا بس آپ کی نیت ہونی چاہیے اس میں کوئی یہ نہیں ہے آپ جب غسل کر رہے ہیں نہ آ رہے ہیں تو اگر آپ ناپاک ہوں گے تو پھر آپ پاک ہو جائیں گے اگر آپ ناپاک نہیں ہیں تو پھر جو سنت ہے عید کے دن غسل کرنا تو آپ کو اس کا سواب مل جائے گا اور اگر کوئی عورت پیریٹ وغیرہ سے فارغ ہوئی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح سے نجاست کو پہلے صاف کریں اس کے بعد پھر وہ غسل کریں اگر ایسا ہوا ہے کہ اسی دن پیریٹ ختم ہوئے اور اسی دن پیریٹ ختم ہونے کے پیریٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر پہلا غسل ہو رہا ہے عید کے دن تو پھر وہ اچھی طرح سے جو نجاست ہے پہلے اس کو دور کر کے پھر وضو کیا جائے گا بغیر پیرد ہوئے پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا جائے گا تین چیزوں کا آپ کو غسل میں خیال لکھنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے تین فرض جو ہے نا ان کو ادا کر لیا تو آپ پاک ہو جائیں گے آپ کا غسل ہو جائے گا اس میں پھر آپ کو ڈاؤٹ یا شک کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم پاک ہوئے کے نہیں ہوئے ہمارا غسل ہوا کے نہیں ہوا پتہ نہیں ہمارا غسل مانا جائے گا کے نہیں مانا جائے گا یہ ذہن میں خیال لکھے جو لوگ آدھا آدھا گھنٹا تک نہاتے ہیں یہ انسان کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں عید کے دن عام طور سے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر بہت خوبصورت ہم لگیں تو اگر وہ دو بالٹی میں نہا لیتے ہیں تو پھر وہ چھے بالٹی خرچ کر رہتے ہیں پانی تو پھر میرے بھائی یہ فضول خرچی ہے پانی کا ہم وہی نہیں سمجھتے سمجھتے ہیں پانی کی ناقدری کرتے ہیں آپ یہ دیکھو کہ اگر کس انسان کو پانچ دن پانی نہ دو اس سے پوچھو کہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہے پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو رائے گا خرچ نہ کریں اس کو اس طرح سے نہ بھائیں تو اگر اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اگر انسان دو بالٹی سے نہا سکتا ہے آرام سے تو اس کے بعد اگر وہ تین خرچ کر رہا ہے تو پھر اس کو ایک ایکشترا جو بالٹی پانی کے خرچ کر رہا ہے اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا تو عید کے دن یہ نہ سوچا کریں کہ بس وہ ہم نے نہا رہے تو ناتے جا رہے ہیں شاور کے نیچے گھڑے ہو گئے اب وہ آدھا آدھا گھنٹہ تک نہا رہے ہیں یہ نہ کریں اور اگر ناتے میں بھی آپ سابون لگا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بند کر دیا کریں تاکہ پانی ضائع نہ جائے یہ باتیں بلا وجہ نہیں ہیں یہ باتیں بہت اہم ہیں یہ باتیں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں ہم ایسے کام کرتے ہیں یہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں جبکہ صاف طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین اکان و اخوان شیطین فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور یہ فضول خرچی ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سنت طریقے کو اپنائیں سنت طرح سے ہم لوگ کام کریں سنت طریقے سے ہم لوگ غسل کریں ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے وما علینا للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ